مائیکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹویٹر نے ملیشیا کے سابق وزیراعظم مہتیر محمد کا ہولوکاوسٹ سے متعلق ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تفصیلات کے مطابق ملیشیا کے سابق وزیراعظم مہتیر محمد نے ٹویٹر پر اپنی سلسلہ وار ٹویٹس میں فرانس میں جاری مسلم مخالف مہم سے متعلق بات کی ان کی ٹویٹس میں سے ایک ٹویٹ جس میں انہوں نے ہولوکاوسٹ میں ہونے والے قتل عام سے متعلق بات کی تھی ٹویٹر کی جانب سے ڈیلیٹ کر دی گئی مہتیر محمد نے اپنے ٹویٹس میں کہا کہ دوسروں کا احترام کریں فرانس میں ٹیچر کے قتل کو میں بطور مسلمان درست نہیں کہتا مگر صرف اظہار رائے کی ازادی کے نام پر آپ دوسروں کی توہین نہیں کر سکتے ہمارے ملک میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ آباد ہیں مگر یہاں ایک دوسرے کی جذباتی وابستگیوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور حساس معاملات کو حساس انداز میں دیکھا جاتا ہے انہوں نے لکھا کہ ہم اگر ایسا نہ کرتے تو ہمارا ملک کبھی بھی امن کا گہوارہ نہ بنتا ہم مغرب کی نکل کرتے ہیں ان کی طرح کا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں ان جیسا سیاسی نظام لانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ہماری اپنی اقدار و روایات ہیں جنہیں ہمیں برقرار رکھنا ہوگا مہتیر محمد نے فرانسیسی صدر ایمونیل میکرون کے کردار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میکرون تہذیب یافتہ نہیں لگتے وہ گستا خانہ خاکے پیش کرنے والے ٹیچر کے قتل پر اسلام اور مسلمانوں کو مورز الزام ٹہرا رہے ہیں یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں مگر مذہب سے ہٹ کر لوگ غصے میں قتل کر دیتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ فرانسیسی لوگوں نے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ان میں بہت سے مسلمان تھے مہتیر محمد کی اس سے اگلی ٹویٹ کو ٹویٹر نے قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی پر ڈیلیٹ کر دیا ٹویٹ میں مہتیر محمد کا کہنا تھا کہ ماضی میں ہونے والے اس قتل عام کے جواب میں مسلمانوں کو بھی غصہ آنے اللہ کو فرانسیسی لوگوں کے قتل کا حق ہے جو انہوں نے اس انداز میں کیا تھا کہ فرانسیسی لوگ ماضی میں بہت سے مسلمانوں کو قتل کر چکے ہیں تو اگر ایک مسلمان نے ایک فرانسیسی کو قتل کیا تو اس کا الزام پورے مسلمانوں پر نہیں آنا چاہیے تبکہ انہوں نے مزید کہا کہ مگر مسلمانوں نے اس آنکھ کے بدلے آنکھ کے قانون پر عمل نہیں کیا اسی طرح فرانس کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی جگہ فرانسیسیوں کو اپنے لوگوں کو دوسرے لوگوں اور ان کے جذبات کا احترام کرنے کی ترغیب دینی چاہیے موسیقی